فاتحہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ عزدارہ نے مظلومِ کربلا ماتمدارہ نے حسین مولا آپ سبھی مومنین حضرات کو سلامت رکھے اللہ جانے کہاں کہاں کی مسافیت کو تکڑتے ہوئے جلو سے ہماری رنوں میں تشریف لے آئے ہیں میں بس سلامتی دعا کرتا ہوں یہ کہنا چاہتا ہوں واقعا عزیزو آپ بہت دور دراز سے اس جلوز میں تشریف لائے ہیں آپ واپس بھی چلے جائیں گے خیریت سے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گے جن کی ماں بہنیں ساتھ آئیں ہیں وہ بھی جائیں گی اور جو ساتھ نہیں آئیں ہیں وہ گھر انتظار کر رہی ہوں گی کی جلوز میں میرا بچہ گیا ہے میرا بھائی گیا ہے میرا بیٹا گیا ہے لیکن خدا کی قسم جب اہل حرم آئے تھے تو ان کی گودیاں آباد تھی لیکن واپس گئی ہے تو گودیاں اجڑ گئی تھی صغرہ روز گھر سے باہر نکل گئی اس انتظار میں بیٹھی رہتی تھی کہ میرا بابا واپس آئے گا میرا بھائی اکبر مجھ سے وعدہ کر کے گیا ہے واپس آئے گا لیکن واپس نہیں آیا عزیزو زندان شام کا منظر بنایا گیا ہے عزیزو جو حضرات پہلی مرد باہر ان سے گزارش ہے کہ زندان شام کے اندر جا کر زیارت ضرور کریں گے آپ دیکھیں گے یہ ایک منظر کشی کی گئی ہے آپ کا کلے جب پھڑ جائے گا لیکن ذرا سوچئے اس زندان کا جس میں سکینہ قید تھی عزیزو بڑی تمنا تھی یہ پوپی اممہ وطن جانا کب نصیب ہوگا اس زندان کی زیارت ضرور کریے گا دیکھئے گا کہ قبر سکینہ کس طرح سے اندھیرے میں بنی ہوئی ہے عزیزو اندھیرہ تھا زندان شام میں نہ ایک جملہ سنتے چلئے جب سکینہ مر گئی روح پرواز کر گئی بندے ہوئے ہاتھوں سے سید سجاد نے بہن کے جنازے کو اٹھایا اٹھانے کے بعد سینے سے لگا کر گا سکینہ مجھے معاف کر دینا میں تمہارے کرتے میں دفن کر رہا ہوں بابا سے میری شکایت نہ کرنا سکینہ کاش مدینہ ہوتا بڑی شان سے تیرا جنازہ اٹھاتا مو بہنہ میرا جملہ سن لینا اب بندے ہوئے ہاتھوں سے بہن کے جنازے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر چلے ہیں کبھی اس دیوار سے ٹکراتے ہیں کبھی اس دیوار سے ٹکراتے ہیں کبھی اس دیوار سے ٹکراتے ہیں ایک مرتبہ جناب زینب نے تڑپ کر کہا میرے لال کیا ڈھون رہا ہے اے پوپی اممہ کھوڑا سا اجالہ ڈھون رہا ہے تاکہ آخری وقت اپنی بہن کا دیدار کر سکتے ہیں جزاک اللہ رو لوگ کہتے ہیں جوان نہیں روتے آؤ دیکھو انجلوسیں ہماری میں جوان کس طرح سے رو رہے ہیں جب جوان روتے ہیں تو آسمان روتا ہے عزیزان محترم جب قابلہ رہا ہوا ہے تو جناب زینب نے کہا اے سید سجاد یعزیز سے کہہ دے کہ مجھے ایک حجرہ خالی کرا کر دے دے میں پہلے اپنے بھئیہ کا ماتم کروں گی اس کے بعد کربلا ہوتے ہوئے مدینے جائیں گے عزیز جملہ سولنا حجرہ خالی کرایا گیا فرش حضا بچھی کائنات کی پہلی مجلی جناب زینب نے شام میں برپا کی عزیزو زاکرہ کون ہے زاکرہ زینب ہے کیا اندازہ ہے کس کا مسائح پڑا ہوگا اپنے بچوں کا نہیں اکبر کا نہیں قاسم کا نہیں اور نہ محمد کا نہیں میں نے تاریخوں میں پڑا ہے اب زینب جب زاکری کر رہی ہے اپنے بھئیہ کا مسائح پڑھ رہی ہے میرا بھئیہ کربلا میں تین دن کا بھوکا اور پیاسا مارا گیا میرے بھئیہ کے لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے میرے بھئیہ کا لاشا پا مال کرا گیا عزیزو جملہ سولنا اب تبہ رکا عطانے شروع ہوئے ہیں ایک ایک سراتے رہے ایک ایک بی بیاں لیتی رہی علی اکبر کا سر آیا امہ لیلہ نے بڑھ کر لیا قاسم کا سر آیا امہ فروہ نے بڑھ کر لیا عزیزو ابو سجرے میں دو ننے ننے بچوں کا سر آیا جن کا لینے والا کوئی نہیں تھا ایک مرتبہ شام کی بی بیاں نے کہا لگتا ان بچوں کی ماں مر گئی سیدے سجاد نے ہاتھوں کو جوڑ کر کر بی بی او ایز احمد کو ان بچوں کی ماں میری پوپی اممہ موجود ہے لیکن میری پوپی نے عہد کیا ہے اپنے بچوں کا نہیں اپنے بھائیہ کا ماتم کروں گی اولاد والو نا جوانا میرے جملے کو سن لینا اس لیے حسنہ میں ایک آواز آئی ہوشیار حسینی فوج کے سپہ سالار عباس کا سر آ رہا ہے جیسے ہی عباس کا نام سنا ایک مرتبہ سے آئینا پیچھے آٹی ہاتھوں کو جڑ کر کہتی ہے فیضہ جلدی سے ایک چادر لائے کر دے میرا بھائیہ مجھے بڑا ناظر نہیں دیکھ جزاک اللہ عزیزو تاریخوں میں ملتا ہے جب عباس کا سر آیا ایک تشن میں رکھا ہوا تھا جب سر اس زندان میں آیا ہے تو غازی کی آنکھ کلی ہوئی تھی آنکھیں کھلی تھی جیسی زینب نے اپنی آغوش کو پھیلائے بھائیہ میری آغوش میں آجا عباس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا دستے عدب جھوڑ کر کھوں گا غازی جن زینب کو بھائیہ ناظر دیکھ کے برداش نہ کر سکے یہ زینب شام کے دربار میں بھائیہ ناظر آواز دے رہی تھی میں عباس کی بھائیہ جملہ عزیزو اسی حسنہ میں ایک آواز آئے ہوشیار علی کے بیت حسین کا سر آ رائے جیسے ہی آواز آئی اس زندان میں حسین کی تین بہنیں بہتی تھی عزیزو تینوں بہنوں نے اپنی آغوش پھیلائے دیا بھائیہ میری آغوش میں آجا اب حسین پریشان ہوئے کس بہن کی آغوش میں جائے اب سر حسین بلند ہوا اس حجرے کا چکر لگانے لگا شام کی بی بیوں نے ہاتھوں کو جھول کر گا آقا کسی کی آغوش میں جائے نہ جائے زینب کی آغوش میں ضرور جائیے گا اس لیے کہ زینب نے آپ کو رونے کے لیے اپنے بچوں کا ماتم نہیں اب آپ کے سامنے زیارت کیجئے حسین فوج کے علمدار عباس کا علم نظر آرہ عزیزو سلام کریے دعائیں مانگیے لیکن اتنا یاد رکھیے گا دعا مانگیے گا تو سکینہ کا واسطہ ضرور دیجئے گا ایک جملہ غازی عباس کے حوالے سے عزیزو پٹنا بحار کا ایک واقعہ ایک ہندو عورت تھی عزیزو اللہ نے اسے ایک بیٹی دیا تھا اس کی بیٹی بہت بیمار تھی ڈاکٹر نے جواب دے دیا مایوس ہو کر واپس گھر لے کر آئی مایوس ہو گئی ڈاکٹر نے کہہ دیا اب اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اب یہ بچی بچے گی نہیں اولاد والے جملہ سنے نا مایوس گھر کے اندر بیٹی تھی کہ اس کے کان نے ایک آواز آئی یا حسین یا حسین یا حسین جب اس کے کان میں آواز آئی تو تھوڑا بیدار ہوئی گھر سے باہر نکلی تو کیا دیکھائے کہ ایک جلوس جا رہا ہے اب یہ جلوس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی علم لوگوں نے اٹھا رکھا تھا ایک شخص سے ہاتھوں کو جوڑ کر پوچھتی بھائی یہ کیا ہے اسے کیا کہتے کہ اسے علم کہتے کہ اسے کیوں اٹھاتے ہیں کہ ہمارے امام تھے حسین ان کے بھایا پاس اسے اٹھایا کرتے تھے ہم ان کی شبی اٹھاتے ہیں کہ اچھے یہ بتاؤ اگر ان سے ہم کچھ مانگیں گے تو ملے گا کہا ضرور ملے گا لیکن دیکھ اگر مانگنا تو انہیں ان کی بھتیجی سکینہ کا ابھی ہندو عورت پیچھے پیچھے چلنے لگی جلوس اپنی منزل پر پہنچا لوگوں نے نوہ ماتم کی آلم کو روزے سے لگا کر رکھ دیا نوہ ماتم کر کے لوگ ہڑ گئے حسین ان جلوس اپنی منزل پر پیچھے چلنے لگا یوں ہندو عورت دور کھڑی ہو کر ہاتھوں کو چھوڑ کر گئتی ہے بابا پاس تمہیں تمہاری بے بھتیجی سکینہ کا واسطہ میری بیٹی بہت بیمار ہے اسے ٹھیک کر دیجئے حسین ان جلوس اپنی منزل پر پیچھے چلنے لگا دعا مانگ کر واپس گھر آئی تو کیا دیکھا اس کی بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے پوچھئے یہ دیکھئے جو نقاب پہنچ بیٹے ہیں انہوں نے مجھے ٹھیک کر دیا ہے ہم ماں یہ بہت اچھے ہیں لیکن سامنے گلاس میں پانی رکھ رہا ہے میں ان سے کہہ رہی ہوں تھوڑا سا پانی مجھے پلا دیجئے مجھے پیاس لگ رہی ہے لیکن یہ مجھے پانی نہیں پلا رہے ہیں حسین و جملہ سن لینا اب یہ ہندو عورت آگے پڑی نقاب پہنچ کے قریب جا کر کہتی ہے بابا آپ نے میری بیٹی کو ٹھیک کر دیا لیکن میری بچی پیاسی ہے پانی کیوں نہیں بلایا یہ سننا تھا نقاب پوچھ نے آپ اپنے بازوںوں سے ردا کا دی اے بی بی میرے بازوں سلامت نہیں میری بچی بھی پیاسی تھی مجھے آواز دے رہی تھی میں پیاسی ہوں جزاکر اللہ عزیزو اب آپ کے سامنے ذل جناب ورحمد ہو رہا ہے وہ سواری جس پر حسین سوار ہو کر میدان کربلا میں گئے تھے زیارت کیجئے دعائیں مانگیے آقا حسین سے مولا ان تمام عزیداروں کو سلامت رکھنا اس پراشو ماحول میں عزیدار پرے دنیا میں جہاں گئی میں ہیں ان کے جان و مالکی حفاظت کرنا یا زہرہ پرسہ قبول کیجئے بی بی زہرہ یہ عزیدار تیرے بچوں میں رونے کے لئے کرتا ہوئے ہیں بی بی یہ کسی لالچ میں گریہ نہیں کرتے بی بی یہ تیرے بچے حسین سے محبت کرتے ہیں اللہ جانے کہا کہاں سے یہاں تشریف حسین زلجنہ پہ سوار ہوئے ایڑ لگایا زلجنہ آگے نہیں بڑا جھک کر کان کے قریب جا کر کہے نانا کی سواری مجھے پتا ہے صبح سے تلاشے لاتے لاتے تک چکا ہے لیکن یہ حسین تجھ سے وعدہ کر رہا ہے تیری پشت پہ سوار ہو کر ضرور جائے گا لیکن واپس نہیں آئے گا یہ سننا تھا زلجنہ رونے لگا سوار کی طرح بشارہ کیا اب جو حسین نے جھک کر دیکھا کیا دیکھا سکینہ قدموں سے لپڑ کر بہن کر رہی ہے اے سواری جنہا میرے بابا کو نہ لگی اب روئی ہے زیزو اب دیکھتا ہوں کون سی آنکھا موش رہتی ہے اب جسے اس ہماری کو دیکھ کر رونا نہ آئے وہ معافی مانگے گا بی بی زہرہ مجھ سے کوئی غلط ہی تو نہیں ہو گئی اب آپ کے سامنے علی کی بیٹی زینب کی سواری ازادارو اس پر رونا واجب اس لیے ہے اس بی بی نے اپنے بچوں کا مات ہم نہیں میں کہوں گا بی بی آئیے یہ ازادار تجھے باغی نہیں گئیں گے تجھے پتر نہیں ماریں گے یہ تریز زیادت کرنے آئیں رو لیجیے اس بی بی پر رونا واجب اس لیے اپنے بچوں کا مات ہم نہیں کیا تھا علم محمد نے فراد پر غبضہ کیا یہ خبر خیمے تک آئی تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ علم محمد شہید ہو گئے زخمی ہو گئے حسین اور عباس گئے انہوں محمد کے لاشے کو لے کر آئے خینے کے باہر لٹایا آواز دی زینب تیرے بچے کے لاشے کو لائے عزیز و جملہ سلینا بی بی اٹھی انہوں محمد کے قریب گئی بچوں میں نے سنا کہ تم نے فراد پر غبضہ کیا تھا جی اممہ ایک سوال کر دیا میرے بچوں تم نے پانی تو نہیں پیا جیسے ہی کہا میرے بچوں تم نے پانی تو نہیں پیا ایک مرتبہ انہوں نے اشارہ کیا مامو حسین میرے قریب آئیے محمد نے اشارہ کیا مامو عباس میرے قریب آئیے حسین جو کہ عباس جو کہ ہاتھ زخمی تھے زخمی ہاتھ انہوں نے اٹھائے حسین کے ہمامے پر لکھے زخمی ہاتھ محمد نے اٹھائے عباس کے ہمامے پر لکھے دونوں بچوں نے اپنے ہاتھوں کے مامو کے ہمامے پر لکھ کر کہا اماں مامو کے سر کی قسم کہا کر کہتے ہیں یہ سننا تھا دونوں آتوں کو پلند کر کے کہا باریلا تیرا احسان میرے بچوں نے میرے دودھ کی لاج بچا لی ورنہ اماں کہتی زینب میرا حسین پیاسارا تمہارے بچوں نے فالی پی لیا اب زیارت کیجئے ایسی بی بیاں ہیں جنہوں نے ایسے ایسے نوجوانوں کو کھویا ہے کربلا میں کہ جن کے سر جب انہوں کے نیزے پر بلند ہوا دو یہودی عورتوں نے دیکھ کر کے آت کا آدھا یا یو الحلال اے چودوی کے چاند تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو یہ سننا تھا امی لیلہ نے ایک مون سے آواز دیا ارے اس بچے کی بدنظیم ماں امی لیلہ بھی زندوں جناب امی لیلہ اور امی رباب کی سواری آ رہی ہے زیارت کیجئے عزیزو پرسہ دیجئے شہزادی امی لیلہ کو ان کے بچوں کا ایسا خوبصورت جوان کربلا میں کھویا ہے جس کی خوبصورتی دور دور تک مشہور تھی عزیزو علی اکبر جب گھولے سے زمین پہ تشریف لائے حسین پہنچے جوان بیٹے کے سر کو اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا کہا میرے لال کوئی آخری خواہش کوئی آخری تمنہ کہا بابا ایک آخری تمنہ کہا میرے لال کیا ہے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری صغرہ کی سالت میں ہیں آپ موجیز نمہ ہیں مجھے دکھا دیجئے عزیزو اب جملہ سن لیجئے مظلومِ کربلا نے اپنی دونوں انگلیوں کو بلند کیا کہا میری انگلیوں کے درمیان میں دیکھ علی اکبر نے دیکھنا شروع کیا سرزمینِ کربلا پزد ہوئی مدینہ بلند ہوا کہا میرے لال صغرہ کئی نظر آئی کہا نہیں بابا صغرہ نظر نہیں آ رہی ہے کہا نانا کے روزے پر دیکھ کہا ماں بھی نہیں ہے کہا دادی کی خبر پر دیکھ کہا ماں بھی نہیں ہے کہا نانی امی سلمہ کے خریب دیکھ کہا ماں بھی نہیں ہے کہ دالان میں دیکھ کہ وہاں بھی نہیں ہے کہ حجرے میں دیکھ کہ وہاں بھی نہیں ہے ایک مرتبہ اکبر نے تڑپ کر کہ بابا سغراتوں کا ہی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن گھر کی ٹیوری پر ایک ضعیفہ اصا کا سہارہ لے کر کسی کا انتظار کر رہی ہے یہ سننا تھا حسین اکبر کو قلیجے سے لگا کر کہا میرے لار یہ کوئی ضعیفہ نہیں تلیبین سغرہ جا تلینتظار میں زیفہ زیارت کیجئے اب ایسی اماری جس کا گیارہ سال کا کم سن نونحال بچہ کربلا میں فامان ہو گئے جنابوں میں فروا کی اماری برامت ہو رہی ہے زیارت کیجئے دعائیں مانگئے بی بیو کو سلام کیجئے بی بیو کائش آمدینہ میں ہوتے امہ فروا نے ایسا جوان کھویا ہے کربلا میں عزیزو گیارہ سال کا کم سن جوان جب قاسم میدان میں آئے ہیں زخمی ہو کر زمین پر گرے کربلا کے جتنے بھی شہید تھے عزیزو جب گولے سے زمین بناتے تھے آواز دیتے تھے آقا میرے آخری سلام مولا مدد کو آئیے اے امام مدد کو آئیے لیکن خدا کی قسم اس بیوی کا لال اتنا چھوٹا تھا جب قاسم گولے سے گرنے لگا آواز دی امہ امہ میں گر گیا جیسے آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی عباز کے کانوں سے ٹکرائی علی اکبر کے کانوں سے ٹکرائی بنی حاشم کے جوان خیمے سے نکلے جیسے میدان کی طرف پڑے ظالموں نے دیکھا بنی حاشم کے جوان آرہے ہیں بالی علی زالموں میں چھوٹ اٹھا باگو بنی حاشم کے جوانوں نے مل کے عملہ کیا ادھر کے گوڑے ادھر ادھر کے گوڑے ادھر بیچ میں خاسم گا جزاک اللہ عزیز ہو میری ماں بہنوں اب اگر آپ کی آگوش میں چھوٹے چھوٹے بچے ہو انہیں پیار کرنے کے بعد اس گہوارے کی زیارہ ضرور کرنا اب آپ کے سامنے گہوارے علیہ السغر پر آمد ہو رہا ہے گہوارے علیہ السغر پر منامت ہو رہا ہے سیارت کیجئے عزیزی اپنے بچوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کے رباب کے اسلال کے گہوارے کی زیارہ ضرور کرنا عزیزو کیا اندازہ ہے حسین کتنا پیار کرتے تھے اس بچے سے رباب اپنے اسلال سے کتنا پیار کرتے تھی جاننا چاہتے ہیں عزیز آنے مہدرم حسین نے ایک ننی سی خبر کھوٹ کر علیہ السغر کو دفن کر دیا تھا اس مقام پر جناب ام رباب نے ایک مامتہ برا سوال کر دیا تھا فضا مجھے اتنا بتا تو تو در خیمہ پر کھڑی تھی مجھے اتنا بتا جب حسین قبر علیہ السغر کھوٹ رہے تھے تو کیا میرے لال کے لاشے کو سرزمینہ کربلا کی جلدی ہوئی زمین پر رکھ دیا تھا کیا اندازہ ہے حسین نے کیا کیا ہوگا عزیزو جملہ سن لیں جناب اپنسہ نے کہا بی بی رباب میں تو در خیمہ پر کھڑی دیکھ رہی تھی میں نے دیکھا جب حسین قبر علیہ السغر کو کھوٹ رہے تھے میں نے دیکھا ایک ہاتھ سے ذلف خان دوسرے ہاتھ سے اسغر کو اپنے سینے سے لگائے تھے ذلف خان سے قبر کھوٹی قبر تیار ہوئی ریت گرم دی رتارا واپس نکالا امت گوانا کی نجب کا رکھیا اے کائنات کے مشکل کچا بابا مجھے بتا جزاکر اللہ عزیزو اب اس شہزادی کی ہماری برامت ہو رہی ہے جو رسول پر بھی روئیں بطول پر بھی روئیں علی پر بھی روئیں حسن پر بھی روئیں اور کربلا میں آ کر حسین کے پورے بھرے گھر پر روئیں شہزادی فضا کی ہماری برامت ہو رہی ہے ایک جملہ شہزادی کی حوالے سے جب شہزادی کا انتقال ہوا جنابی فضا کا وہ غسالہ وغسل دینے کیلئے گئی ایک مرد با چیخ مار گھر باہر آئی پانچے میں امام محمد باقر سے بھر 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 دیئے مجھے اتنا بتائیے یہ بی بی کس مرض میں مبتلا دین میرے پانچے میں امام نے کہا غسالہ اس طرح کی بات کیوں کر رہی ہو کہا میں نے جب اس بی بی کا کرتہ اتارا میں نے دیکھا ایک زخم ہے جو پشت پر لگا ہوا ہے ابھی تک تازہ نظر آرہا ہے یہ سننا تھا امام باقر نے کہا غسالہ یہ نشان شام غریب آگے ہیں جب میری پبی زینب نمازشا پارا ایدی ایک زالیم نی زمان لے جایرہ دا میری دادی نی بارکر ابنی پشت پار لیلیو قاموش کیوں کھڑے ہو عزیزو قابلہ تو رہا ہو گیا یہ قابلہ آگے کیوں نہیں بھر رہا ہے ساری بی بیاں عزیزو جب قابلہ رہا ہوا تھا ہوتوں پہ سوار ہو گئی تھی سید سجاد کی نگاہیں کسی کو ڈھون رہی تھی پبی زینب کہیں نظر نہیں آ رہی ہیں ڈھونتے ڈھونتے زندان شام میں پہنچی کیا دیکھا قبر سکینہ سے لپت کر پہین کر رہی ہے اے پبی امہ اگر کربلا جانا میرے چچا کو میرا ظلام کہنا اور کہنا اے چچا تیرے مرنے کے بعد سکینہ نے پانے نہیں پیا اے چچا سکینہ پیاسی رجیس